بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ نیوز امید ہے آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج کا میرے ٹاپک خاص طور پر میڈیکل کے سٹوڈنٹ کے لیے ہے جو ایمیڈی کیٹ کے بعد کسی میڈیکل کے فیلڈ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اکثر سٹوڈنٹ کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ اگر ان کا ایمی بیس میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو ان کو کن فیلڈ میں جانا چاہیے آج میں آپ کو ایک ایسے فیلڈ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ایمی بیس کے بعد آپ اس میں آسانی کے ساتھ ایڈمیشن لے سکتے ہیں سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو ڈی پی ٹی کے ایڈمیشن جس کو ڈاکٹر آف فیزیو ترافی کہتے ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ان ایڈمیشن کا آغاز ہو گیا ہے سٹوڈنٹ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پنجاب کی سب سے بڑی اور پاکستان کی اہم ترین میڈیکل یونیورسٹی میں شمار ہوتی ہے یہ ایم بی بیس بی ٹی ایس ڈی پی ٹی اور الائیڈ ہیلس سائنسز کے پروگرام آفر کر رہی ہے جو کہ آپ ایف ایسی اور ایم ٹی کے بعد اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو ڈی پی ٹی کے لیے ہے جو سٹوڈنٹ ایم بی بی ایس یا بی ٹی ایس میں ایڈمیشن نہیں لے سکے تو وہ ڈی پی ٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈی پی ٹی ایم بی ایس اور بی ٹی ایس کے بعد بہت اچھا فیلڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے میں آج آپ کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ڈی پی ٹی کے نمبر آف سیٹس لاسٹ میرٹ اس کے ساتھ بتاؤں گا اس کا فیلڈ سٹرکچر کیا ہے الیجیبیلیٹی کریٹیریا کیا ہے اور اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے لیکن ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باروقت ملتی رہے جی سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم نمبر آف سیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کنگ ایڈوارڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ڈی پی ٹی کی کول سیٹس فورٹی سیکس ہیں اور ایک سیٹ کوٹے کی ہے جس میں دوسرے صوب کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جی سٹوڈنٹ اگر ہم کنگ ایڈوارڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ڈی پی ٹی کے لاسٹ میرٹ کی بات کریں چونکہ یہ اچھی یونیورسٹی میں شمار ہوتی ہے اور کافی سارے سٹوڈنٹ اس میں اپلائی کرتے ہیں اور اڈمیشن بھی لیتے ہیں تو اس کا لاسٹ میرٹ جو تھا نائنٹی وان پوائنٹ وان پرسنٹ تھا دو ہزار انیس میں اب بات کرتے ہیں میرٹ فارمولا اگر آپ نے ڈی پی ٹی میں اڈمیشن لینا ہے تو آپ کو میرٹ کارکولیٹ کرنے کے لیے یہ فارمولا اپنانا ہوگا ٹین پرسنٹ اس میں میڈرک ہوتی ہے فورٹی فائی پرسنٹ ایمڈیکیٹ اور فورٹی فائی پرسنٹ ایفیزی کے مارکس کونڈ کیے جاتے ہیں جو بھی ان کا ٹوٹل منہ گا وہ آپ کا ایڈی ایٹ ہوگا یعنی لاسٹ ایر کا اس کا جو ایڈی گیٹ تھا یا لاسٹ میرٹ تھا نائنٹی وان پوائنٹ وان پرسنٹ تھا جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جی اب بات کرتے ہیں فیس ٹکچر کی دو ہزار بیس کے اکارڈنگ جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ڈی پی ٹ کی فیس ہے وہ 54,000 ہے یعنی کہ ہر سال آپ کو 54,000 پر فیس دینی ہوگی ڈی پی ٹ کے لیے جی اب بات کرتے ہیں eligibility criteria کے بارے میں سٹوڈنٹ اس کا اگر آپ نے ڈی پی ٹ میں admission لینا ہے تو آپ کا criteria کیا ہونا چاہیے جی سٹوڈنٹ اگر آپ ڈی پی ٹ کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے میٹرک میں منیمم 60% مارکس ہونے چاہیے اس کے ساتھ فی سی میں بھی آپ کے 60% مارکس ہونے چاہیے اور آپ کے ڈی کیٹ میں 60% مارکس ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا domicile بھی پنجاب کا ہونے چاہیے یہ total 46 پنجاب کے سٹوڈنٹ کے لیے ہی ہیں اب بات کرتے ہیں apply method آپ نے اس میں apply قصدہ کرنا ہے جی سٹوڈنٹ apply کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے admission فارم ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد admission فارم فیل کریں اور اس کے ساتھ ایک 300 روپائے کا bank draft بنائے king edward medical university کے وی سی کے نام اس کے بعد آپ نے جو admission فارم ہوگا اس کے ساتھ اس draft کو attach کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے required documents بھی attach کرنا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ نے submit کروانا ہے admission فارم وہ آپ کو یونیورسٹی میں بے ہند submit کروانا ہوگا آپ online جی اٹی سی ایس نہیں کر سکتے اس کے لئے student اس کے admission کی last data ہے 30 دسمبر 2020 یعنی 30 دسمبر 2020 سے پہلے پہلے آپ ڈی پی ٹی کے لیکنگ ڈی ویڈ میڈیکل یونیورسٹی میں apply کر سکتے ہیں student apply کرنے کے بعد اگر آپ میں سے کوئی student حافظ قرآن ہے تو وہ یونیورسٹی میں جائے گا اور حافظ قرآن کا test دیا جائے گا حافظ قرآن کا test 12 جنوری 2021 کو لیا جائے گا اور اس کو دینے کے لئے آپ کو یونیورسٹی جانا ہوگا اس سارے procedure کے بعد یونیورسٹی میں merit list لگائی جائیں گی پہلی merit list 19 جنوری 2021 کو لگائی جائے گی اور اس کے بعد کچھ دن دے جائیں گے student freeze جمع کروائیں گے اس کے ساتھ دوسری list لگائی جائے گی وہ آپ کو یونیورسٹی کی ویب سٹ پر مزید admission کے بعد مل جائے گی جی student امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں فیل وقت کے لیے اتنا ہی ملے گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ